The Passion of the Crush اس موی کو آپ نے جرور دیکھا ہوگا اگر آپ یشو مسیح پر وصوات کرتے ہیں تو کس طریقے سے پربی یشو مسیح کے کروس کا بلیدان کا ایک دردناک درشے ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے اس فلم میں جس ایکٹر نے پربی یشو مسیح کا کردار نبھایا اس نے کروس کے اوپر پربی یشو مسیح کے اس درد کا انبھاو کیا جو یشو مسیح نے کروس پہ سہا تھا اور اس نے کہا کہ میں آخر میں کروس کے اوپر میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں ابھی مرنے ہی والا ہوں اس نے اس درد کا انبھاو آپ کے اور میرے ساتھ شیئر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو جرور اینڈ تک دیکھ کر جائیں تاکہ آپ جان سکے گی یشو مسیح کا جو بلیدان ہے وہ آپ کے اور میرے لئے کتنا دردناک تھا اور کس طریقے سے پربی یشو مسیح نے اس درد کو میرے اور آپ کے لئے سہا ہے تو جرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا لائک کریے گا چینل پہ پہلی باہر پہنچے ہو تو جرور اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور لکھے گا اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کی سامنے پلے کرنے چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو جادہ جادہ ان لوگوں کی ساتھ شیئر کریں جو کہتے ہیں کہ یشو مسیح تین کلو میں مر گیا اور اپنے آپ کو نہیں بچا پایا ہمیں کیا جیون دے گا تو جرور وہ ویڈیو آپ پہلے دیکھئے پھر آگے ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ پرمیشر کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آ کر آپ کو دمانے کی کوشش کرتا ہے میں بھی اچانک سے سوچنے لگا کہ مجھے اس فلم کے لئے خان نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں نے تو اتنے گلت کام کیے ہیں جب لوگوں کو پتا چلے گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور مجھے اس فلم کے لئے نہ کر دینی چاہیے میں اس مووی کے لائق نہیں ہوں اور پھر ڈائریکٹر نے بھی مجھے کال کیا اور کہا کہ شاید اس فلم کے بعد تم اس شہر میں ایکٹنگ نہیں کر پاؤ گے اور اس کے لئے میں جمع دار نہیں ہونا چاہتا اور مجھے بھی ڈر لگنے لگا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کام کے لئے پرمیشر مجھے لے کر آئے ہیں میرا یہ ٹیلنٹ پرمیشر کی اور سے ہے نہ کہ انسانوں کی اور سے اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہم سب بلائے گئے ہیں اپنی سلیب اٹھانے کے لئے اور اگر ہم اپنی سلیب کو نہیں اٹھائیں گے تو اس کے وجہ سے جرور کچھ لے جائیں گے جب سوال آتا ہے اس فلم کو کرنے کے بارے میں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ مووی کسی نینترن سیٹنگ میں کی ہوتی تو آپ شاید اصل پردرشن کو کبھی نہیں دیکھ پاتے یہ سچ میں بہت دردناک اور پیڑا سے برا ہوا تھا شروعات میں ہی میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں یشو کے جیسے بن سکوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں میں چاہتا تھا کہ لوگ یشو مسیح کو دیکھ سکیں کہ جب لوگ اس مووی کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ایسے نہیں پر پرمیشر کی نظر سے کہ وہ ہمیں کیسے دیکھتا ہے انجانے میں مجھے بہت کوڑے بھی لگ گئے تھے اور میں بری طرح سے چوٹل ہو گیا تھا جب میں سلیب کو اٹھایا ہوا تھا تو میرا یہ کندہ بری طرح سے چکمی تھا مووی کو کرنے سے پہلے میرا وجن تقریبا 210 پانڈ کے اس پاس تھا پر مووی کے بعد جب میں سلیب پر تھا میرا وجن 168 پانڈ ہی رہ گیا تھا میں بہت بیمار ہو چکا تھا میرے دونوں فیفڑے ترلپدار سے بھر گئے تھے نیمونیا ہو گیا تھا اور جب شوٹنگ ختم ہوئی تو بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں اور میں زیادہ بات بھی نہیں کرتا لیکن مجھے دل کی سرجری کروانی پڑی تھی اور شوٹنگ کے انتیم دن میں آسمانی گجلی مجھ پر گر پڑی تھی اور اس فلم کی شوٹنگ کے وقت میں بہت ایک گہری پرستی تھی میں تھا اور پوری شوٹنگ کے دوران میں لگاتار پراتھنا کرتا رہتا اور بچنوں پر مرنن کرتا تھا اور جیسے کہ آپ کہو گے کہ میں چریتر میں کیسے بنا رہا تو یہ ایک بہت جروری سوال ہے کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ اسیو کو تب ہی دیکھ پائیں گے اگر ہم پراتھنا اور اپواس میں بنے رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپواس رکھنا تو شیگر تھا میرے بیمار ہونے کی وجہ سے اور پھر مووی کے انت میں جب میں سلیپ پر تھا تو میرا پورا شریر نیلا پڑ گیا تھا یہ کوئی میک اپ نہیں تھا میرا شریر سچ مچ نیلا پڑ گیا تھا سلیپ کے اوپر میرا یہ گاب بہت بری حالت میں تھا اور وہ درد میرے سہن شکتی سے بلکل باہر تھی اور میں اتنا بیمار تھا کہ اگر یہ کندہ نکل بھی جاتا تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور میرے دل میں بھی مجھے کچھ سمسیا محسوس ہو رہی تھی اور پھر جب ڈاکٹر نے مچین لگا کر چیک اپ کیا تو اس نے ہمارے ڈائریکٹر میل گپسن سے کہا کہ یہ مر سکتا ہے تو ہمارے میل گپسن بھی سوچنے لگے اور پھر مجھ سے کہا کہ جم کیا کرنا ہے تو میں نے میل گپسن سے کہا کہ میں اب مرنے کے لئے تیار ہوں یہ اب میرے اور پرمیشر کے بیچ کا معاملہ ہے تو میں گھر جانے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا تھا اور اس سمیں میں بلکل تیار تھا پرمیشر کے پاس جانے کے لئے پر میں جانتا تھا کہ اگر میں اس فلم کو بناتے ہوئے مر بھی جاؤں تو بہت سے لوگ اس فلم کے دوارا بچائے جائیں گے مووی کے انتین سین میں جب میں چٹان کے اوپر چڑھ رہا تھا تو آدھے راستے میں جبکہ ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن میں تھا اس سمیں وہاں پر تقریباً دو سو پچاس کی قریب کچھ لوگ تھے تو راستے میں ہی مجھے ایک سایہ محسوس ہوا یہ ایک بری آدمہ تھی مجھے بٹکانے کے لئے کہا کہ تم تو مر رہے ہو تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک اچھی خبر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اب کس کے پاس جا رہا ہوں سلیپ کے اوپر جب میں تو مجھے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ یہ سچائی ہے کہ جب سلیپ کے اوپر کسی کی مرتیو ہوتی ہے تو وہ دم گھٹکے ہی ہوتی ہے اور سریرک طور پر میں بھی اسی تکلیف سے جھونج رہا تھا شاید ہمارا پربو چاہتا تھا کہ میں بھی اس درد کو محسوس کروں جو اس نے سہن کیا تھا پر پرمیر مجھے سنبھال رہا تھا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور وہ شاید چاہتا تھا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو اور میں نے کہا کہ پربو میرا کترہ کترہ حاضر ہے انت میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سبتہ میں صرف ایک بار پریکٹس کر کے آپ اولمپک ایتھلیٹ یا پھر وشو پرسید چیمپئن نہیں بن سکتے ہیں شکو اپنے جیون میں آپ کو ہر پل پرتی دن لینا ہے وشو ہی آپ کی سچائی ہے وہ آپ کی زندگی ہے وہ آپ کے ساتھ ہر پل رہنا چاہتا ہے آپ کے جیون کا وہ کوچ ہے جب آپ گرتے ہیں تو وہ آپ کو ہمت دیتا ہے پھر سے چلنے کی وہ آپ کو سہارا دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے اور زیادہ وہ آپ کو اتصاہید کرتا ہے کہ آپ اپواس کریں لگاتار پراتھنا کریں سبتہ میں بس ایک بار نہیں بلکہ پرتی دیں آپ میں سے جتنوں نے یشو کو گرہن کیا ہے اسے آپ دل میں بٹھا کر رکھیں کیونکہ جب کبھی بھی آپ آپ کرتے ہیں آپ اس کا انکار کرتے ہیں پویتر بنو جیسے کہ آپ کا بولانے والا بھی پویتر ہے تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کس طریقے سے اس ایکٹر نے گواہی دی اس بات کی کہ جب وہ کروس کے اوپر تھا تو یشو مسی کے اس درد کو وہ محسوس کر پا رہا تھا اور وہ بہت کم تھا بہت کم اور یشو مسی نے سریر میں ہمارے لیے ایسا درد اٹھایا ہے یہ تو ایک فلم تھی اور فلم کے ہی اندر اس نے اس درد کو تھوڑا بہت محسوس کیا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ یشو مسی نے آپ کے اور میرے لیے کون سا درد سہا ہے کس لیول کا درد پروہ یشو مسی نے آپ کے اور میرے لیے سہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یشو مسی کا بلیدان کوئی اپنے لیے بلیدان نہیں تھا پوری جگت کے لیے بلیدان تھا یشو مسی کا کیونکہ بائبل میں اس قدر کہتی ہے کہ پرمیشن نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کو اس پاس کرتا ہے کہ یشو مسی میرے لیے مارا گھڑا گیا اور مردوں سے تیسرے دن جیویت ہو گیا یشو مسی اس کی جیون میں آتے ہیں وہ اس کی جیون کو بدلتے ہیں وہ اس کے حالات پرشتتیوں کو بدلتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی دوارہ کہ اگر آپ یشو مسی کو نہیں جانتے اور پہلی بار یشو مسی کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ اپنا جیون یشو مسی کو دے سکتے ہیں یشو مسی پہ ویسواس کریں کیونکہ وہی مار کے ستے اور جیون ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جرور یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ جان پائے ہوں گے یشو مسی کے پریم کے بارے میں تو اس ویڈیو جیدہ سے جیدہ شیئر کریے گا اور چینل پر پہلی بار پہنچے ہو ایسی ہی اور ویڈیو جو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے پرویویشو مسی کا پریم انگرے آپ کے اور میرے ساتھ ہوتا رہے جائے مسیح کی گوڈ بلیس یو